سفاہ ایک سو اٹھائیس سوال نمبر ایک آیت نمبر ایک اور دو تلاوت کیجئے اتا امر اللہ فلا تستعجلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا انہو لا الہ الا انفت تقول بس ترجمہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان ہے نہایت مہربان ہے اللہ کا حکم آپ ہو چاہے لہذا اس کے لئے جلدی نہ بچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی روح کے ساتھ وہی کے ساتھ اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو لا تستعجلو شرکی تہلی کیجئے لا تستعجلو سغا جمع مذکر حاضر لا تستعجلو برزن لا تستنصرو بعد استفاد بحث نہیں حاضر بعد استفاد عائن جیم لا مادہ جن صحیح ضمیر اس پہ مرخوم متصل و مستطرف جاہ اور عطا میں فرق و بیان کریں جاہ اس کا استعمال عام ہے واقع شدہ عمر کے لئے استعمال ہوتا ہے عطا بسہولت یا کسی دوسرے کام کے نتیجہ میں آتا ہے نیزی پیش آئندہ واقع کے لئے استعمال ہوتا ہو سورہ نحل کی ترتیب نزولی کیا ہے امام زرکشی علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی ترتیب نزولی ستر ہے اس سورت کا یعنی سورہ نحل کا ما قبل اور ما بعض سے کیا ربت ہے ما قبل سے رب سورت الحجر میں مستحضین مجرمین کی حلاکت مذکور تھی اور سورت نحل میں مشرقین مستقبیرین کا ذکر ہے ما بعد سے رب سورت النحل میں حجرت مدینہ کی پیسکوئی و فضیلت ہے سورت العسرہ میں باقاعدہ طور پر دعا حجرت سے کلائی گئے سورہ نحل کے مزامین کیا کیا ہیں سورہ نحل کے مزامین کیا کیا ہیں زیادہ تر نعمتِ الٰہی زیادہ تر نعمتِ الٰہیہ کا ذکر جو در حقیقت دلائلِ توحید میں پیرہ انام و امتنان ہے توحید اور ابتالِ شر مشرقین کے بات شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں سوال نمبر دو آیت نمبر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ خلاوت کیجئے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّنْطَانِ الرَّجِيمِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً وَكَانَتْ آمِنَةً مُطْمَنِنَّةً كانت آمِنَةً مُطْمَنِنَّةً فَأَدَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَدَهُمُ الْغَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ بس فیلہ ترجمہ کیجئے اللہ تعالی ایک بستی کی مثال دیتا ہے جب بڑی پر امن اور مطمئن تھے اس کو ہر جگہ سے بڑی پراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ کی نعوتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ان کے ترتود کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہنہ اور اونہ بن گیا ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِي اس میں بلاغت کا کون سا قائدہ ہے استیارہ استیارہ تمسیلیہ مطمئنتن سے کیا مراد ہے قانت آمینتم مطمئنتن مطمئنتن سے کیا مراد ہے ہم نے ہم نے سیاسی مراد قرآن کریم کی کسی صورت میں اس اتمنان کو بیان کیا گیا ہے کونسی صورت صورت القصص جی صورت القصص فَأَذَاقَهَ اللَّهُ مِنْ فَا کونسی ہے فَا عاقِبت کے لئے اہلِ مکہ کی قہد سالی اختتام کو کیسے پہنچی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجرم تو مرد ہیں عورت اور بچے مجرم نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کے لئے کھانا وغیرہ بھیجا حضرت صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول ایمان سے قبل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ درخواست کی کہ آپ درخواست کی کہ آپ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ رحمی کی باتیں کرتے ہیں جبکہ آپ کے یہ قوم حرق ہوئی جاتی ہے چنانچہ اللہ رب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک بھی کہا کہ اللہ سے دعا مہنگ لیجئے کہ اللہ سے اللہ ہم سے یقیت سالی دور فرما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ نے اس دعا کا قبولیت سے نوازا اور ان کا یقیت سالی دور ہوا مسائلن نمبر آٹھ